بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوگی آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اچھا جی یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو کیک کیوں دکھا رہی ہوں کیک اس لیے دکھا رہی ہوں کہ آج جی میری بردے کا دن اور میری عزبن گئے تھے کیک لینے تو میں نے سوچا آپ کو بھی بتاؤں کہ ہم نے کیک جو ہے وہ کہاں سے لیا تاکہ آپ بھی اگر کبھی بدے ہو کسی کی بھی آپ کی تو آپ لے سکیں یہ ہے جی ایکا مکسی کے کیک اور ہم لوگ لے کر آئے تھے یہ پرنسز والا کیک جو کہ پنک کلر میں ہم نے لیا ویسے گرین میں بھی ہے یہ تو بہت ہی یمی اور اچھا سا اور خوبصورت سا لگ رہا تھا ہارٹس بنیویں تھی چلے جی ابھی یہاں پہ جو ہے کرتے ہیں ہم لوگ کیک کٹنگ موسیقی اچھا جی اب جو ہے ہم لوگ جا رہے تھے باہر باہر جو ہمارا ڈینر کا پروگرام تھا تو ڈینر کرنے باہر جا رہے تھے تو میں نے جو ہے بیگ بنایا بچوں کا یہ بہت ہی ضروری ہے بچوں کا بیگ کیونکہ اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اور بیبیز دونوں چھوٹی ہیں تو ان کے جو ہیں ڈائپر ان کے وائپس اور ان کے ایک ایک جو ہے وہ سوٹ میں ضرور جو ہے اس بیگ میں بیبی بیگ میں رکھتی ہوں اور تاکہ جو ہے وہاں جا کے کوئی مشکل نہ ہو اور یہ پانی کی بوٹل کیونکہ نمتہ جو ہے اس میں پانی پیے گی اور آنایا بھی تو یہ جی تھی کچھ چیزیں ابھی ہم نکل پڑے ہیں یہ ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی چلی مسالہ پاکستانی رائسٹورنٹ ہے وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا اورڈر کرتے ہیں اور آپ کو بھی ریویو بتاؤں گی میں کہ کیسا رہا ہمارا جو ہے وہاں پہ جو ہم نے کھانا کھایا وہ کس طرح سے لگا تو آپ کو جو ہے میں بتاؤں گی یہ آگیا جی چلی مسالہ جی تو یہ ریسٹورنٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو آنر ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے پاکستانی ہیں تو بلکل پاکستانی کھانا آج ہم ٹرائے کریں گے اور دیکھتے ہیں کیسا ہے اور آپ کو بھی اس کا ریویو دوں گی میں انشاءاللہ اور آپ کو آپ بھی جو ہیں بلکل یہاں پہ آکے ٹرائے کریے گا اور یہاں پہ جو ہے جی ہم نے آرڈر کیا تھا کولڈرنگز اور یہ مینگو شیک تھا میرے ہزبنڈ نے آرڈر کیا ان کو بہت ہی پسند ہے پہلے بھی ایک دفعہ ہم لوگ یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہی مانگوایا تھا تو یہاں پہ جی کھانا آ چکا ہے ماشاءاللہ سے اور جو جو چیزیں ہم نے آرڈر کی اس میں توا چام تھے لام کڑائی جنجر چکن مسالہ سیکھ کباب اور باقی جو جیسے سمپل چیزیں گالک نان تھے اور جو بھی مینگو شیک وغیرہ اور فرنچ فرائز بچوں کے لیے تو وہ ہم نے آرڈر کیا تھا فرنچ فرائز بچوں نے انجوئے کیا لیکن انمتہ نے پتہ نہیں کیوں نہیں کھایا وہ کتنے شوک سے کھاتی ہے ماشاءاللہ سے لیکن اس نے بلکل بھی اتنا نہیں کھایا اور بیچاری سوئی سوئی ہوئی تھی تھکی ہوئی تھی سکول سے آئی تھی تو اس لیے اور اننایا جو ہے ماشاءاللہ انجوئے کر رہی تھی فرنچ فرائز اور یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں انجوئے کھانا اور یہاں دیکھیں جی ہم نے ماشاءاللہ سے کافی کھا لیا ہے اور تو شان کا کہنا تھا کہ بہت ہی مزہ آیا اس کو جو ہے سیکھ کباب بہت ہی پسند آئے اور اس کو پسند آتے ہیں اس کی فیورٹ ڈش ہے سیکھ کباب تو اس نے کہا کہ یہ مجھے ممہ بہت پسند آئے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا تھا اور ہم نے جو فرس ٹائم یہاں پہ ایک چیز ٹرائے کی وہ تھی جنجر چکن مسالہ وہ ہم نے پہلے نہیں کھایا تو وہ ہمیں بہت ہی اچھا لگا تو آپ لوگ پی جائیں اور چلی مسالہ پہ جو ہے کھانا کھائیں اور یہ بڑا سٹائل زبردست لگا مجھے پانی میں لیمن ڈال کے انہوں نے دیا تھا جو کہ ویٹ لوس کے لیے بہترین ہے تو بہت ہی زبردست اور یہاں کا آپ لیے دیکھیں پنجابی لوگ یعنی کے پتنگ با سجناسے والے جو گناہ ہے آپ نے بھی سنا ہوگا تو وہ جو ہیں انہوں نے بھئی سجائے ہوئے تھے پتنگ لگایا ہوئے تھے اسے پتا چل رہا ہے کہ یہ جو ہیں بھئی کتنے پاکستانی جو ہیں اس چیز کے شوقی نے پتنگ اڑھانے کے تو یہاں پہ آپ پہ تو ایک سے اوہ یہ بہت ہی پیاری ایک چیز یہ ڈیکوریٹ پیس لگا ہوا تھا بہت خوبصورت لگ رہا تھا تو یہ جی ہم نے پورا کھانا جو ہے وہ کر دیا ختم اور اب ہم لوگ جائیں گے گھر تو یہاں پہ جی گھر جا رہے تھے ہم لوگ تو بلکل باہر جو ریسٹورن کے یہ ایک ہیلا سا بنا ہوا تھا یعنی ایک بک کیبنٹ سا بنا ہوا تھا تو میں نے سوچہ آپ کو دکھاؤں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ لوگوں نے ایک اچھا سا بنایا ہوا ہے چھوٹی سی لائبریری سی بنائی ہوئی ہے اور اس میں بہت سارے بک رکھ کر گئے ہیں یہاں پہ ایسی چیزیں بہت آپ کو ملیں گی سویجن میں کہ بکس رکھتے ہیں اور لوگ بھلے پڑھیں اور لے کر بھی جائیں ان میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ کے اور رکھیں بھلے وہ لے کے بھی جا سکتے ہیں بہت ہی پیارا اچھا جی یہ تھا میرا آج کا بلوگ آئی ہوب کہ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا موسیقی